کی آرثیق استحتی اور وکاس پر پردھان منتری موڈی کے وچار کیا ہے؟ دوستوں یہ صدی بھارت کی صدی مانی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جس طرح سے یدھ کا محول ہے انشتہ کا محول ہے اس میں بھارت نے ایک زبردست اچھال دکھائی ہے اور سبھی پیرامیٹر پر اپنے آپ کو سکسسفل بنایا ہے آئیے آج کے اس آنکڑوں میں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آخر ہماری آرثیق وکاس کے آنکڑے کیا ہیں ہمارا انمان کیا ہے اور بھوش یہ اور دنیا ہمیں کس روپ میں دیکھ رہی ہے؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ویسرک ارث شتاؤں کے بیچ بھارت پر وشواص دنیا نے کیوں دکھایا؟ کیوں ہے یہ وشواص؟ دو بڑے چھتروں میں یدھ کی استحت کے باوجود بھارتی یوگیانی کی انڈین ایج پر چرچہ ہو رہی ہے جہاں پر میڈل اسٹ میں اسرائیل اور ادھر روس اور یوکرین کے بیچ میں ویباد بڑھتا جا رہا ہے وہیں بھارت تیجی سے پرگٹی کر رہا ہے ویشک ارثویوستہ اور ارجہ سرکشہ کے لیے مہتپونڈ چھتروں میں سنگھرش ہونے کے باوجود بھارت اپنی ارثویوستہ کی گتی کو بنائے رکھے ہوئے ہیں ان پرستیتیوں میں بھی بھارت پر وشواص بنا ہوا ہے چاہے وہ نیائے پالی کا ہو اسٹھر سرکار ہو یا گورنمنٹ کی پالیسیز ہو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ آرثک وکاس کے انمان کیا ہے کیونکہ دنیا تو آنکڑے دیکھتی ہے تو بھارت کی وکاس درست سات پرشت سے ادھک ہونے کی امید کیوں بنی ہوئی ہے اور یہ امید پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی آشا بن سکتی ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ آرثک وکاس ہونے کا انمان ہے پچھلے ورس کی ارثویوستہ نے سب ہی انمانوں کو پار کر لیا آئی ایم ایف کے بھی آنکڑوں کو ہم نے پار کیا سبھی سنستانوں نے بھارت کے لیے اپنے پوروانمان کو اپگریڈ کیا ہے جتنا انہوں نے سوچا بتایا اس سے اوپر ہم نے حاصل کیا ویشوک انشیتہ کے بعدو سات پرسنٹ سے ادھک وکاس در کی امید بھارت میں بنی ہوئی ہے اور بھارتیوں کا وشواس ہے کہ وہ اس سے بھی اچھا پردرشن کریں گے کیونکہ بھارت کی جو ہیڈن ایکانومی ہے جو ہیڈن پوٹنشیل ویشوک انشیتہ کیسی بنی ہوئی ہے بھارت کن چھتروں میں وشو میں اگرنی ہے اور پوری دنیا ہمیں کن چھتروں میں دیکھ رہی ہے دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ارثوستہ بن چکے ہیں تیسری بننے کی طرف ہم اگرسر ہیں ویشوک فنٹیک اپنانے کی در میں ہم پہلے استان پر جو فائننشل ٹیکنلوجیز ہیں اس میں ہم نمبر ون آ چکے ہیں ہمارے یو پی آئی ہمارا جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے سمارٹ فور ڈیٹا خبت میں بھی ہم اگرنی ہیں بھارتیوں کے ہاتھ میں سمارٹ فون اور ہم اس کو بہت تیجی سے یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں دنیا کی لگ بھگ آدھے ریال ٹائم ڈیجٹل لیندین یہاں ہوتے ہیں آدھے یہ پوری دنیا کا 50% جو ڈیجٹل ٹانجکشن ہے وہ بھارت سے ہو رہا ہے جو بھارت دوسرے دیشوں کو اپنے ٹرانجیشن گیٹوے کے پیسہ دیتا تھا اب وہ بھارت ارن کر رہا ہے ویشو کا تیسرا سب سے بڑا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بھارت میں یہ بہت بڑی چھلانگ ہے اور دو پہیا واہنوں اور ٹریکٹروں کا سب سے بڑا نرماتہ بھارت بن چکا ہے یعنی یہاں پر اپورچنٹیز بھر بھر کر رہے ہیں چاہے وہ اتپادن ہو چاہے وہ بازار ہو سرکار کی پرتیبت دھتا کیا ہے سرکار کس طرح سے آرثک سدھاروں کو آگے بڑھا رہی ہے دیکھئے یہ آرثک سدھار ایکنومک ریفارم سے جو دنیا کو ہمائی طرف کھیچ کر لے کر آ رہے ہیں سدھار پردرشن اور پریورتن کے منطر کا پالن کیا جا رہا ہے یعنی ریفارم کرنا ہے پرفارم کرنا ہے اور ٹرانسفارم کرنا ہے لگاتار ننے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں جو ڈیسیجن لے رہے ہیں ساٹھ ورشوں کے بعد ایک ہی سرکار کو تیسری بار چونا گیا سکسٹی ائرز کے بعد یعنی یہ اسٹھرتہ اور جنتہ کا شرکار میں وشواز دکھا رہا ہے تیسرے کاریکال کے پہلے تین مہینوں میں ہی پرتیبت دھتا دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر کوٹنیتک چھتر پر بھارت نے زبردست کام کیا ہے وہ ریشیا سے بھی مل کر آیا اور یوکرین سے ساتھی ساتھ اس نے بتا دیا کہ پوری دنیا میں کیوں بھارت اپنی بھومی کا نبھا سکتا ہے میں جو وائی بھارت میٹر کی کلاس ہے اس میں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگلی صدی بھارت کی ہے اور وائی بھارت میٹر بھارت دنیا کے لیے مہترپونڈ کیوں ہے آگے ہم بات کریں تو بھوشی کی یوچنائیں پورے سنسار کو ہماری طرف آکرشت کر رہی ہیں تو بھارت کی ان چھتروں پر اپنا دھیان فوکس کر رہا ہے سب سے مہترپونڈ پردگیق جیسے اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیمی کنڈکٹر پر فوکس ہے یہ بہت دیڑ سے اٹھایا گیا قدم لیکن بہت ہی شاندار قدم ہے سیمی کنڈکٹر مشن کی انترگت 1.5 ٹریلین کا نیویش ہو رہا ہے ڈالرز کا نیویش ہو رہا ہے بہت بڑا نیویش آئی ہے جلدی بھارت کے پانچ سیمی کنڈکٹر سائی انتر میڈ ان انڈیا چپس کا نرمان کرنا شروع کر دیں گے اور چپس جو ہیں وہ آنے والے بھوشی کا ہارٹ ہیں وہ اس کا ہڑ رہے ہیں اس تھائی اچھ وکاس کے پت پر بھارتی ارتفعہستہ لگاتار بنی ہوئی ہے سالوں سے وہ استھر پرزیکشن کر رہی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے اور نہ کیول شیرز پر پہنچنے کی تیاری ہے بلکہ وہاں بنے رہنے کے لیے بھارت کڑی محنت کر رہا ہے ریفارمز کر رہا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے سو ریفارم اور ٹرانسفارم کا جو دور ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ بھارت آنے والے سمیں میں وشیر کی ٹاپ تھری ارتفعہستہوں میں اپنی جگہ بنا چکا ہوگا اور ساتھی ساتھ جو یہ آرٹھک وکاس کا لاب ہے وہ ہم سبھی بھارتیوں تک پہنچے گا آپ اس وشیر پر کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ بھارت کے کن چھتروں میں ابھی بڑے صدھار کی آوشکتہ ہے میرے ساتھ بنے رہیے میں آپ کا گائیڈ اوزانک چینل کو سبسکرائب کریے فالو کریے اور اوزانک گرکل آئی ایس کے ویبن کورسوں کی جانکاری کرنے کے لیے آپ واتس اپ کر سکتے ہیں سیدھے میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں